بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارت ہے جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود اس کی خواہش مطابق دنیاوی نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے محلت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی یہ آیت علاوہ فرمائی جس کا ترجمہ ہے پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی فراموش کر دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز یعنی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دی یہاں تک کہ جب وہ ان چیزوں سے کہ جو انہیں دی گئی تھی خوش ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک دبوچ لیا اور وہ اس وقت مایوس ہو کر رہ گئے برانے دور کے سارین کا یہ فرمانہ ہے جب تو مشاہدہ کرے کہ اللہ سبحانہ تعالی تیرے اوپر اپنی نعمتیں لگتار اُدار رہے اور تو اس کی نافرمانیوں پر قائم ہے تو پھر تو خبردار ہو جاؤ یہی اس کی طرف سے مولد دینا ہے کہ جس کے ساتھ وہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے قرآن حکیم کی سورہ الفجر میں ارشاد واری تعالی ہے جس کا ترجمہ ہے بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے کہ کب انسان کا مواقصہ کرے مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے کہ اسے عزت بخشتا اور نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے میری عزت کی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر ڈالی یعنی مجھے ضلیل کر کے رکھ دیا آزمائش دونوں طرح سے ہو سکتی نعمتوں کی کسرت کے ساتھ بھی اور رزق کی تنگی کے ساتھ بھی یہ ضروری نہیں کہ جس کے رزق میں فراہی کر دی گئی ہو وہ کوئی محترم ہستی تھی اس کا معاصبہ اور مواقصہ نہیں ہوگا اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے اس کی توہین ہو گئی بلکہ جس نے بہت سی نعمتیں دی گئی تھی وہ رزق کی فراہی کے ساتھ آزمائش میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور تنگ دست رزق کی کمی کے ساتھ کہ اس سے حساب کم یا بلکل نہیں ہوگا عزت وقشہ گیا جامع ترمزی میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا آتا کرتے ہیں اسے بھی جس سے محبت کرتے ہیں اور اسے بھی جس سے نہ چاہتے ہیں مگر ایمان صرف اس کے نصیب میں کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں بزرگوں کا کہنا ہے کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کسی شخص کو ڈھیل یعنی مولت دی جا رہی ہوتی مگر اس سے اس بات کی خبر نہیں ہوتی اسی طرح بعض دفعہ آدمی کو لوگوں کی طرف سے تعریفوں کے ساتھ فتنے میں مبتلا کیا جا رہا ہوتا ہے مگر وہ ادراک نہیں کر رہا ہوتا اور کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پردہ پوشی کے ساتھ اسے دھوکے میں رکھا جا رہا ہوتا ہے مگر وہ جانتا ہی نہیں ایسے مواقع پر آدمی کو اس تغفار اللہ کی طرف رجوع اور دل کھول کر نیکی کاموں میں وقت صرف کرنا چاہیے یہ بات ضرور جاننی چاہیے کہ گناہ اور خطائیں بہر صورت نقصان دے ہوتی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دلوں میں ان کے اضرار جسموں میں زہر کے نقصان کی طرح ہوتے ہیں اور یہ اپنے اپنے درجات کی مناسبت سے اثر کرتے ہیں دنیا اور آخرت میں ہر برائی اور بیماری غلطی اور گناہوں کے سبب پیدا ہوتی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایسے لوگ نکلیں گے جو دنیا کو دین کے ساتھ دھوکہ دیں گے لوگوں کو دکانی کی خاطر وہ بظاہر بھیڑ کا نرم دباس پہنے گے مگر اندر سے وہ بھیڑیے ہوں گے ان کی ضبان شکر سے بھی زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں کے دل ہوں گی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آپ میرے ساتھ دھوکہ کرتے ہو میرے ساتھ اتنی جورت کرتے ہو میں نے اپنی ذات کی قسم کھا لی ہے کہ میں ان پر انہی میں سے آزمائش کے لیے کچھ لوگوں کو مسلط کر دوں گا کہ یہ آزمائش یعنی فتن و فساد ان میں سے بڑے سے بڑے بردوار شخص کو بھی پریشان کر کے رکھتے گی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ارشاد ہے لوگوں پر ایک دور آئے گا جب اسلام صرف رسمی طور پر اور قرآن حکیم صرف نام کا ہی باقی رہ جائے گا اس دور کے مسلمانوں کی مسجدیں ادایت نہ ہونے کی وجہ سے خراب ہوں گی اور آسمان کی چھت کے نیچے تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ شہر والے ان کے علماؤں کی فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں پالٹ آئیں گے سامین خطاکار آدمی اپنے اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ بے تعلقی محسوس کرتا ہے خاص کر ان میں سے خیر و برکت والے لوگ جیسے جیسے یہ بے تعلقی بڑھتی جاتی اسی قدر وہ ان کی مجالس سے دور اور ان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے ان سے برکت کا فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے شیطان کی جماعت کے قریب ہو جاتا ہے اور اسی قدر وہ اللہ سبحانہ تعالی کے نیک بندوں سے دور ہو جاتا ہے یہ بے تعلقی اور تنہائی یہاں تک بڑھ جاتی کہ مستقن ہو کر اس کے اور اس کے بیوی بچوں اور عزیز اور اقارت درمیان حائل ہو جاتی حتی کہ اس کے اپنے اور اپنے نفس کے درمیان واقع ہو جاتی وہ اپنے آپ میں بحشت محسوس کرنے لگتا ہے ایک بزرگ کا کہنا ہے کہ میں جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو اس کا اثر اپنے بیوی اور اپنے چوپائے کے اخلاق میں دیکھتا ہوں کہ ان کا صلوق میرے ساتھ بدر جاتا ہے خطاکار آدمی دنیا کے معاملات میں جرد بھی متوجہ ہو اپنے آگے دروازے بند پاتا ہے یا کم از کم یہ ہوتا ہے کہ اس پر سب امور دشوار ہو جاتے جبکہ اس کے مقابلے میں وہ شخص جو اللہ سے ڈر جائے تقویٰ اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیتے اور جو تقویٰ کو چھوڑ بیٹے اس کے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکل بنا دیتے اللہ حبت کس قدر حیرانی کی بات ہے کہ آدمی پر خیر کے دروازے بند ہو رہے ہیں اور اس کی مسئلتیں مزدود کی جا رہی ہیں مگر اس سے اس بات کا ادراک بھی نہ ہو کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کہاں سے کیا جا رہا ہے حقیقت یہ ہے کہ گنے گار آدمی اپنے دل میں ٹھیک اس طرح سے اندھیرہ محسوس کرتا ہے اس طرح سے کہ تاریخ رات ہو اس کے دل کے لیے معاصیت کا اندھیرہ اسی طرح ہو جاتا ہے جس طرح سے آنکھوں کا محسوس اندھیرہ ہو بلا شبہ اطاعت ایک نور ہے اور نافرمانی اندھیرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک نیکی کے چہرے پر چمک دل میں نور رسک میں فراخی بدن میں قوت اور مخلوق کے دلوں میں محبت ہوتی جبکہ برائی کی چہرے پر سیاہی نحوست کا سایا دل اور قبر میں اندھیرہ جسم میں کمزوری رسک میں کمی اور مخلوق کے دلوں میں حسد اور بوکس پیدا ہو جاتے ہیں جیسا کہ نیکی عمر میں اضافہ کرتی اسی طرح برائی اسے کم کرتی اس مسئلے میں راج کی بات یہ ہے کہ بلا شعبہ انسان کی دنیابی عمر اس کی زندگی کی مکمل مدت کا نام ہے کہ جیسے وہ باہر صورت پوری کرتا ہے مگر اس کی زندگی وہی حیاتِ طیبہ شمار ہوگی جو اس کے رب کی جانب سے توجہ کرنے کے ساتھ کچھ رہے اور اس کے ذکر اس کی محبت اور اس کی رضا کے لیے قربان ہونے میں بہت رہے یاد رکھئے گناہ ایک دوسرے کو جنم دینے کا سبب بنتے ہیں اور ان کا غلبہ انسان پر اس قدر زیادہ ہو جاتا ہے کہ پھر انہیں چھوڑنا اور ان کے حساس سے بعد نکلنا اس کے بس میں نہیں رہتا بعض اسلاف کا فرمان ہے کہ برائی کی سزا یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور گناہ ہو اور نیکی کے عجر کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق مل جائے چنانچہ بندہ جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کے پہلو میں کھڑی ایک اور نیکی کہتی ہے کہ اللہ کے بندے مجھے بھی کر گزر جب وہ اسے کر گزرتا ہے تو تیسری اسے یہی دعوت دیتی پھر چوتھی اور پانچ میں اور بے شمار نیکیوں اسے ہوتی چلی جاتی اور نفع بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اطاعت اور فرما برداری اور عمل سالے میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے بہرحال برائیوں اور گناہوں کا حال یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا اور پھر برائیوں کا ایک تسلچل بن جاتا ہے اور پھر ایک مقت ایسا آتا ہے کہ انسان توبہ اور استغفار سے دور ہو جاتا ہے یہ انسان کی بہت ہی خوفنا کھالت ہوتی کہ جس سے وہ دو چار ہو جاتا ہے اس کیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد گناہ آدمی کے دل کو نحائج کمزور کر دیتے ہیں اس میں نافرمانی کا ارادہ تقریب پکڑ لیتا ہے اور توبہ کا ارادہ تھوڑا تھوڑا کر کے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اس کے دل سے توبہ کے ارادہ مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے اسی کیفیت کے دوران اگر اسے موت آ جائے تو وہ اللہ کی طرف کبھی متوجہ ہو کر توبہ کرنے والا نہیں ہوتا کبھی کبھی اس کی ضبان سے استغفار کے کلمات اعدادی ہو جائیں تو کچھ فرق نہیں پڑھتا اور سامنہ ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو شراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آئندہ ملاقات تک کے لیے محمد احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ